السلام علیکم آج میں گفتگو سن رہا تھا حافظ حمدللہ صاحب کی جو کہ جمعیت علماء اسلام کے ایک خاص کارکون ورکر اور رہنماء ہے اور وہ اپنی دبنگ انٹرویو اور دبنگ الفاظ دی کی وجہ سے بڑے مشہور ہیں تو انہوں نے جیو نیونز کے چینل پر صبح عبداللہ صاحب آت کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز میں اس بات کی وضاعت کی کہ ہم نے اس امینڈمنٹ میں ووٹ کیوں نہیں دیا یعنی حافظ حمدللہ نے اپنی اس بات میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ اس وجہ سے ہم نے یعنی جیو یا جمعیت علماء اسلام نے اس امینڈمنٹ میں ووٹ نہیں دیا پہلے ہیں ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں موسیقی 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 کرنا چاہتی ہیں پہلے یہ بتائیے کہ کیا یہ ترامیم ملکی اور قومی مفاد میں کی جاتی ہے اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ملکی اور قومی مفاد میں کی جاتی ہے تو پھر چھپایا کیوں جاتا ہے نہ اپوزیشن کو ان ترامیم کا پتہ ہے نہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کو پتہ ہے ان کے علم میں بھی نہیں ہے کہ اس مسوجے میں ہے کیا جو اصل مسوجہ ہے وہ چھپایا جا رہا ہے یہاں تک جب اپوزیشن سے چھپایا جاتا ہے اپنے اتحادی جماعتوں سے چھپایا جاتا ہے اور اپنے کابنٹ کے وزارہ سے چھپایا جاتا ہے تو یہ کس قسم کی ترامیم اور مسوجہ ہے کہ اپنی کابنٹ سے بھی چھپایا جاتا ہے وزارہ سے بھی چھپایا جاتا ہے اتحادیوں سے بھی چھپایا جاتا ہے اور اپوزیشن کو بھی نہیں دیا جاتا تو آپ بتائیے جمعیت علماء اسلام اپوزیشن کی ایک جماعت ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی قانونسازی آپ کرتے ہیں یہ قانونسازی عادلیہ کی آزادی کے لیے ہے یا یہ عادلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بتائیے جب آپ ترامیم کرتی ہیں حکومت ترامیم میں ہمیں بتائیے کہ آپ کا اصل مقصد کیا ہے تو جب آپ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ترامیم کیوں کی جا رہی ہیں یا آپ کو کیا سنس ملتی ہے ظاہر ہے آپ نے کہا آپ تو ہر شخصی مولانا کے دروازے پر حاضری دے رہا ہے اور بڑے بڑے سینئر لیڈران بھی آئے ہیں ان میں سے کچھ قانونی معاملات سمجھنے والے بھی تھے یا پھر آپ کو افادیت سمجھا تو سکتے تھے سرٹنلی وہ تو ڈسکشن ہوا تو کیا بتایا گیا کیا آپ سے ڈسکس ہوا بھئی ہم یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں آپ سے شپا رہے ہیں یہ یہ ساری باتیں ہیں یہاں تک نوبت آئی باتوں کی بلکل عبداللہ صاحب بلکل یہی بات کہی جا رہی ہے ہم تو انتظار کرتے رہے مولانا صاحب پوری ٹیم سمیت اگرچہ میں اسلام آباد میں نہیں ہوں میں کوئٹہ میں ہوں لیکن سرجال یہ ہے کہ انتظار کرتے کرتے مساودہ ابھی تک ابھی تک رات بارہ بجے تک وہ کمیٹی اندر بیٹھی تھی ان کمیٹی میں بہت سے ایسے عراقین ہیں حکومتی خاص عراقین کے علاوہ ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ مساودہ میں کیا ہے یا نہیں جائے گی حافظ صاحب مولانا صاحب سے بھی کل ساری ڈیلیگیشنز آئیں تحریک انصاف کی بھی ڈیلیگیشن آئی اور تحفظات جو ولید صاحب بتا رہے ہیں وہ بھی مولانا صاحب کو بتائیں ہوں گے تو کیا سوچ تھی ہمیں کوئی سنس دیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا تو ایک انڈیکیشن ہو کہ مولانا اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اور کس طرف جائیں گے آپ کی جماعت میں اوورال عام تاثر کیا ہے زیادہ تر لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھیں عبداللہ صاحب بنیادی طور پر تو بات ہوتی ہے جس کی مدتی ملازمت میں توسیقی یعنی ایکسٹنشن کی ان کی مدتی ملازمت میں ایکسٹنشن کی بنیادی چیز میرا خیال اسی پر پوکس ہے پھر آپ اس کو دیکھئے کہ ہفتے کو سچل دے اور سنڈے کو تو چھٹی ہوتی ہے نا کیا امرجنسی ہے کہ آپ رات بارہ بجے تک اتوار کو لگاتار گھنٹے دو گھنٹے کے بعد یک کے بعد دگرے آپ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کی تاخیر کی جاتی ہے گیارہ بجے دو بجے چار بجے آٹھ بجے رات دس بجے بارہ بجے اب یہ بتائیے کہ آپ کو کس نے مجبور کیا ہے اتنی جلدی کیوں ہے اگر ادارے کی اصلاحات ہے ججز کی اصلاحات ہے یوڈشری کی اصلاحات ہے تو اس مطلی کریں مساودہ حوالے کریں آہستہ آہستہ کریں گے اب میری بات سنی ہے کہ وہ غفور حیدری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک مہینہ چاہیے اب ایک مہینہ چاہیے اس طب تک تو مدت ملازمت میں ایک ارد کرلوں جو مدت ملازمت میں توسیق کی بات ہے ججز کی ایکسٹنشن کی بات ہے جمعیت علماء اسلام اس کی بنیادی طور پر مخالفت کر رہی ہے اس میں جمعیت علماء اسلام حکومت کے ساتھ نہیں دی رہی ہے پہلے مساودہ سامنے لے کے آئے ہم مساودہ کو دیکھیں گے پھر آپ ہمیں یہ بتائیں گے ایک 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 شک کے بارے میں ایک ایک دفعے کے بارے میں جب آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں ہمیں کنونس کرنا ہوگا کہ آپ کا مقاصد کیا ہے ریزنز بتانے ہوں گے وجوہات بتانے ہوں گے لیکن آپ مساودہ دیکھانی رہے کسی چھپایا جا رہا ہے یہ کس قسم کی قانون سازی اور اعترامیم ہے کہ آپ قوم سے بھی چھپاتے ہیں اپنی اتحادیوں سے بھی چھپاتے ہیں ایمینے سے بھی چھپاتے ہیں آپ کو یہ 68 سال عمر ہونے پہ یا آپ کی جماعت کو کیا اعتراض ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک تبدیلیاں ہیں جو امینمنٹس کی جا رہی ہیں کیونکہ اگر کوئی فٹ ہے اور اگر کام کر سکتا ہے کیونکہ ججز ریٹائر بھی ہو جاتے ہیں جو ان کو مرات اور تنخواہ مل رہی ہوتی اس میں بہت زیادہ کٹوٹی نہیں ہوتی سو اگر وہ اس قابل ہیں کہ وہ کام کر سکیں تو پھر کام کریں دیکھیں عبداللہ بات ہے ہمیں کیا اعتراض ہے ہمیں کیا اعتراض ہے اگر آپ قانونی ججز جوڈشری اور عدلیہ میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہے کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ادارے کی اصلاحات کی طریقہ اکار کیا ہوگا اور اس لئے بنیادی تبدیلیاں کیا ہوں گی لیکن یہ کب آپ اس پر بات کر سکتے ہیں عبداللہ جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کیا بات کروں آپ میں کیا ابھی تک میں نے شادی کی نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھا دیں گے یا بیٹھی دیں گے آپ بتائیے ابھی تک مسعودہ ہمارے سامنے نہیں ہے میں آپ کو کیا کہ سکتا ہوں کہ مسعودے میں میں کیا چاہتا ہوں یہ جو آپ زمانی بات کر رہے کہ ذرائع یہ بتا رہے یہ یہ چیزیں ذرائع پہ تو فیصلیہ نہیں ہو سکتے غفیر حیدی صاحب گئے تھے کہ ایک مہینہ چاہیے ہونے لیکن ایک مہینے میں تو کافی دیر ہو جائے گی شاید موجودہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت بھی ختم ہو جائے سر آٹھ میں نے اس حکومت کی گزر گئی ہانیمون بھی گزر گئی آٹھ میں نے بھی حکومت کی گزر گئی ایک مہینہ اور گزر جائے تو کیا بات ہے کیا ایک مہینے کیا بات اسراحات نہیں ہو سکتے نہیں وہ موجودہ چیف جسٹس نہیں ہوں گے حافظ صاحب یعنی بیسیکلی ہر چیز منظورو اگر پڑ تو لے آپ کو ساروں کو زیادہ تر پرابلم یہی ہو رہی ہے کہ یہ جلد بازی کیوں ہے اتنی اگر آپ مصفدہ سامنے آئے ایک ایک پوائنٹ پر ڈسکشن ہو اور اس میں پھر دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا تو پھر بات بنتی ہے یہ جلد بازی سے سب سے زیادہ پرابلم ہے حافظ صاحب یہی ہے نا جلد بازی جلد بازی مجبوری جی جی اور خفیہ طریقے پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ کیوں ٹائمنگ وقت کیا ہو جائے یہ تمام چیزیں بتانے ہوں گے آپ کو ریزنس بتانے ہوں گے آپ کو جہاں ہم کوئی بیڑ بکرے ہیں کہ جہاں ہمیں ہنکا جائے بس وہ ہم نے کرنا ہے آپ کو کس نے مجبور کیا ہے حکومت کو کہ سنڈے کو آپ یہ کر رہے ہیں سچرڈے کو آپ یہ کر رہے ہیں آپ تو منڈے کو بھی کر سکتے تھے آپ تو سنڈے کو بھی کر سکتے تھے ونسڈے کو بھی کر سکتے تھے آپ تو کس نے مجبور کیا ہے جی تو آپ نے حافظ عمدلہ صاحب کی گفتگو سنی انہوں نے بڑے پیارے انداز میں ایک بات سمجھائی ہمیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کونسی آبینڈمنٹ کی جا رہی ہے کیا کیا جا رہا ہے پر مسئلہ اس بات کا ہے کہ یہ ٹائمنگ بڑی عدیب ہے کہ اتنی جلدی کیا ہے کہ آپ کو سیچرڈے اور سنڈے لینے پڑے اور آپ جناب پہلے آپ کو رات کو جناب آپ نے ٹائم دیا جی چھ بجے جلاس ہوگا پھر سات بجے ہوگا پھر آٹھ بجے ہوگا پھر دس بجے ہوگا یہ جو سارا ٹائمنگ کا پرابلم اس سے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے امینڈمنٹ کوئی اور کروا رہا ہے پھر اس کے بعد میں انہوں نے مزید بھی کہا کہ جب کھونتی رہے نماؤں کو بھی نہیں پتا وہ آئیں بہت شاید آپس میں کر رہے ہیں کہ امینڈمنٹ ہونے کیا جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اس امینڈمنٹ کا ہونا بالکل یہ ملک کے حق میں نہیں ہے اور ہاں ہم ہر وہ کام نہیں کرتے جو اس ملک کے خلاف ہو انشاءاللہ ملتے ہیں اگر آپ نے ہمارا چینل اچھا لگے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اللہ حافظ